بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں آباد رکھیں خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیقی ریسپی لے کے آئی ہوں تو جی میں بنا رہی ہوں کچنار گوشت کچنار چکن کچنار کے نام سے سب لوگ واقف ہوں گے اور کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا وہ آج دیکھ لیں اس کے بہت سے ہیلتھ بینیفیٹس ہیں اور یہ اس کا سیزن بھی بہت کم ہوتا ہے یہ فروری سے مارچ تک مہینے میں ہوتی ہے اور اتے کم ٹائم کے لیے آتی ہے لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا اور یہ چلا بھی جاتا ہے اس کا سیزن اور یہ کافی مہنگی مل رہی ہوتی ہے میں سن رہی تھی کہ لاہور میں کچھ ایریاز میں سکس اینڈو روپیز کے جی ملی ہے لیکن کچھ مہنگی بھی تھی لیکن مجھے یہ بہت کل فری ملی ہے کیونکہ میرے گھر میں اس کا درخت ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے میں نے لیکن کچنار نہیں لگائی تھی میں نے انجیر کا درخت لگایا تھا لیکن وہ نکل کچنار کا آیا تھا تو پھر مجھے اس کا بہت فائدہ ہو گیا میں نے پین میں ون کپ اویل ایڈ کر دی ہے اس میں آئل زیادہ جاتا ہے کیونکہ یہ بھونتی ہے اس میں آئل زیادہ جائے گا کچنار جو ہے وہ میری حاف کیجی سے کچھ زیادہ ہے اور چکن بھی حاف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن جو ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں وہ دونوں چیزوں ہاف کیجی کے مطابق دے رہی ہوں لیکن آپ جب بنایا چاہیں کچنار بہت زیادہ کر لیں اور چکن تھوڑا کم کر لیں اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کا ایکوال کونٹیٹی ہونے چاہیے ایسا کوئی بھول نہیں ہے اب میں نے اس کو اس میں پیاز ایڈ کرتی ہیں پیاز کو میں نے بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے میں دو سے تین منٹ کے لیے سے فرائے کروں گی میٹیم فلیم پر فلیم کو بہت زیادہ ہائیر نہیں کرنا ہے کچنار کے بہت زیادہ ہیلپ پینفیٹ ہیں اس کو اگر آپ پوائل کریں تو آپ کے باڈی میں جو سفیلنگ ہوتی ہے بہت زخم ہو جاتے ہیں تو اس کو ہیل کر دیتا ہے اس کے علاوہ اس میں بہت سے ویٹمین ہوتے ہیں اور بہت اس سے بہت سے میڈیسن بنتی ہیں اس کے پتوں سے اس کی چھال سے جب یہ پک جاتی ہے مہینے کے بعد تو اس کے پھول نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو جو پھول ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا بھی کہوا ٹائپ بنتا ہے کافی ساری چیزیں اس کی بنتی ہیں اب میں نے اس میں ون ٹیبل سپون جنجر پیسٹ شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ شامل کیا ہے اور اس کو میں تو منٹ کے لیے فرائے کروں گی اور میں نے 3 میڈیم سائز کے ٹیماتر اس میں شامل کر دی ہیں میرے ٹیماتر جو ہیں وہ فریز ہوتے ہیں تو میں نے ان کو ان کی سکین ریوب کر کے شامل کر دی آپ ٹیماتر پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں ورنہ ضرورت تو نہیں اگر اب ون ٹیسپون میں نے اس میں ہلتی پاوڈر شامل کیا ہے ون ٹیسپون سالٹ شامل کیا ہے میں چلی پاوڈر شامل کروں گی ون این ہاف ٹیسپون میں نے کیا ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اسے کیمے میں بھی بنا سکتے ہیں مٹن میں بنا لیں بیف میں بنا لیں آلو کے ساتھ بنا لیں لوگ اس میں گرین چنے جو ہوتے ہیں وہ شامل کرتے ہیں آلو شامل کرتے ہیں اس طرح کی سبسیاں اس میں شامل کر کے اس کو بناتے ہیں تو بھی بہت مزے کی بنتی ہے میں نے سوڑا سا پانی ایٹ کر دیا تھا اور اس کو مسالے کو بھون رہی ہوں اس کو بہت سردہ بھوننا نہیں ہے کیونکہ ساری چیزیں ساست کوکو ہوں گی اور یہ جو ہے کچنار ہے یہ بھی بہت کوکو نے میں ٹائم لیتی ہے اب 2 تی سپون اس میں میں نے کورینڈر پاورڈر شامل کرتیا 1 تی سپون بلک پیپر شامل کیے آپ کو سب کونٹٹی سکرین پہ بھی شو ہو رہی ہے آپ وہاں سے بھی نوٹ کرتے جائیں کیونکہ وائس آور کرتے بھی سم ٹائم کچھ نہ کچھ آپ اوپر نیچے ہو جاتی ہے کونٹٹی اس لئے سکرین پہ بھی دیکھا کریں اب میں اس میں چکن ایڈ کرتیا ہے اور چکن کو میں بھون لوں گی اس میں میں نے ون کپ دہی لیا تھا ہاف کپ میں نے اب بیٹ کیا ہے چکن میں اور میں اس کو بھونوں گی یہ چنار جو ہے وہ ڈرائی سی ہوتی ہے تو اس میں اگر دہی شامل کریں تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور اس میں ایک خاص خوشبو ہوتی ہے آپ اس کو زیادہ سا بھونیں گے تو وہ خوشبو ختم ہوگی اور بہت مزہ آئے گا اس کا آپ کو میٹ ٹائپ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کسی چکن بیف مٹن کے بغیر بھی کھا رہے ہو تو آپ کو ایسی ہی لگے گا کہ جیسے آپ میٹ کھا رہے ہیں چھلی شامل کٹ کر کے اب کچنار ایڈ کر دوں گی اس میں ایک پول بنا ہو اگر آپ بنے تو آپ اس کو اپنے ٹیبل پہ بھی سجا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے آج ہمارا درخت اس کا کٹ گیا جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو وہ اس میں سے اور بھی نکلی ہے تو میں کسی کے یوٹیوب چینل پہ کوئی ویڈیو شو ہو رہی تھی تو اس پہ لکھاوا تھا کہ ایک کروڑ کسی کے پاس ہوں تو وہ اپنا گھر لے لے تو خیر یہ ہے کہ اس کے فائدے ہیں اب میں نے اس میں بچا ہوا جو دہی ہے وہ شامل کر دی ہے ہمیں اس کو چیز سے بونوں گی فلم کو مجھے 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 لیکن فل ہائی نہیں اسے جل سکتے ہیں چکن بھی آلماسٹ دن ہو گیا ہے کچنار میں بھی تھوڑا سا ٹائم ہے بکنے میں اس میں تھوڑا سا فانی اٹ کر دوں گی اور یہ آرام سے کھوتی رہے گی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں درخت ہو جگہ ہو تو آپ اس کا درخت اگا دیں یہ دو سال میں آلماسٹ تیار ہو جاتا ہے اور پھر جب آپ کو اس کے فائدے ہیں بہت معصوم سا درخت ہے کچھ اس کا وہ کوئی تنگ نہیں کرتا نا اس کے پتے بہت زیادہ گرتے ہیں اور کھلا رہتا ہے جب اس کا سیزن بھی ختم ہو جاتا ہے اب تو بالکل ہم نے اس کو کٹوا دیا ہے کیونکہ بہت اوپر تک تھا تو وہ سب پھر اوپر تو اس کے یا تو بہت لمبی سیڑی ہو تو وہ جاتی ہے تو خیر مالی نے کٹ دیا تو پھر اس کے ابھی کچھ بارش ہوئی یا کچھ ہوا تو اس کے پتے نکل آئیں گے تو یہ بہت اچھا رہتا ہے تو آپ اسے اگر آپ کے گھر میں ہو تو آپ آرام سے اتاریں اسے سٹور بھی کرنا کوئی اس کا مشکل کام نہیں ہے آپ اسے اچھے سے واش کریں ٹرائے کریں اور کسی کنٹینر میں اس کو پہلے ٹرائے اچھے سے ہونا چاہیے کسی کنٹینر میں ڈال کے رکھتے فریچ میں تو یہ کافی ارسا آپ کی چل جاتی ہے اس کے علاوہ بہت سی اس کے طریقے ہیں نیٹ پہ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ سرچ کریں اس کو سٹور کرنے کے تو وہ ازیل ہی ہو جاتی ہے میں تو یہ ہی کرتی ہوں ایک ٹرائے میں اسے اچھے سے واش کر کے رکھ دیتی ہوں جب وہ ٹرائے ہو جاتی تو پھر میں اسے فریج میں رکھ دیتی ہوں لیکن اس پہ پانی نہیں جانا چاہیے فریج آپ کا ٹھیک مالا جو فریج ہو اس میں آپ رکھیں میں نے اسے تھوڑا سا پانی اٹ کیا ہے تاکہ یہ کچھنار اچھے سے گل جائے میری کچھنار تھوڑا 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 گری بھالی بنے گی آپ چاہیں تو اس کو بلیکل ٹرائے کرتے ہیں بہت ہی ایزی رسیپی ہے بہت مزے کی ہے بہت فائتہ مند ہے آپ کھائیں انجوائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دیں آپ پلیز میری ویڈیو فول واش کیا کریں کچھ لوگ بلکل بھی واش نہیں کرتے ہیں جسٹ کلک کرتے ہیں بلکہ کلک پیننگ کرتے ہیں اگر کلک کر ہی دیتے ہیں تو جسٹ اس کا میسیج کرتے ہیں اور انہوں نے ویڈیو فول واش نہیں کی ہوتی اور ویڈیو واش ہو تو ویوز بڑھتے ہیں تو مجھے بھی پتہ چلتا ہے تو آپ واش کے کر لیا کریں تو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں زیادہ تر واش وہ کر رہے ہوتے ہیں جو سبسکرائبر نہیں ہوتے ہیں اگر آپ واش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سبسکرائب بھی کرتے ہیں کہ کسی کو بینیفیٹ بھی پہنچا دیں کیونکہ سبسکرائب کرنے کے پیسے تو لگتے نہیں ہیں اب یہ میری دیش چوہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے جسٹ اب میں نے اس کو فائنل ٹچ کے لیے رکھتی ہے میں نے اس یہاں پر اس میں تھوڑا سا زیرا بھی ایڈ کیا تھا وہ شاید چھوٹ نہیں ہوا ہے دیکھیں میں نے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ میرا یہ جو ڈش ہے وہ دیکھیں خوبصورت ہے اب اس کا کلر آپ کو صحیح سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے یہ بہت مزے کا بنا تھا آپ اسے چپاتی کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مسا آئے گا دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک مزے ٹی ایسے ٹی escrès ٹی